میں بھارت کو بھارتی اتاقی مانمیتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا جس قانون کے خلاف لڑتے ہوئے اپنا بلیدان کیا جس قانون کے اتاقی مانمیتہ کے خلاف لڑتے ہوئے اپنا بلیدان کیا وہ قانون اس دیش کی آزادی کے 62 سال کے بعد بھی چل رہا ہے اس میں کوئی پریورتن نہیں ہوا ہے 1860 کا بنایا ہوا انڈین پولیس ایکٹ 2009 میں بھی ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات ہے 1860 میں انگریجی پولیس ادھکاریوں کو جو رائٹ ٹو آفینس دیا گیا تھا 2009 میں وہ رائٹ ٹو آفینس سبھی ادھکاریوں کو آج بھی ہے وہ چاہیں تو آپ کے اوپر لاتھیاں مار کے آپ کا صرف اوڑ سکتے ہیں ٹانگیں توڑ سکتے ہیں آپ کو لہو لہان کر سکتے ہیں آپ کو گھائل کر سکتے ہیں آپ کی مرتیو کا کارن بن سکتے ہیں اور یہ روج اس دیش میں ہوتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آزادی کے بعد اس دیش کے بونا فائٹ سٹیزن جو اس دیش کے مالک ہیں جن کے ووٹ سے اس دیش کی سرکاریں چنی جاتی ہیں جن کے نوٹ سے اس دیش کے پولیس ادھکاریوں کا ویتن تیہ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر پولیس کا بربرتہ سے لاتھی چارج ہوتا ہے اور ابھی بھی لوگ ویسے ہی مرتے ہیں جیسے انگریجوں کے زمانے میں مرا کرتے ہیں مجھے تو کبھی بہت دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے ایک گھٹنا ابھی سناتا ہوں سچی گھٹنا شاید آپ کو یاد آ جائے کبھی کبھی ٹیلیویزن پہ سماچار دیکھنے کا وقت مل جاتا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک سماچار دیکھ رہا تھا دلی میں بھارت دیش کے اندھ لوگوں کا ایک سنگٹھن ہے جس کے کچھ کارکرتاؤں نے سرکار کے سامنے اپنا گیاپن پرستوط کرنے کے لیے ایک کارکرم آیوجت کیا اندھے لوگوں کا سنگٹھن اس کا کچھ نام ہے نیشنل بلائنڈس ایسوسییشن ایسا کرے تو سنگٹھن کے کارکرتاؤں اکٹھے ہوئے اب وہ اندھے تھے دیکھ نہیں سکتے تو ہر ایک اندھے ویکتی کے ساتھ کوئی ایک آنکھ والا ویکتی تھا وہ سب لوگ دلی میں اکٹھے ہوئے جنتر منتر پر جنتر منتر دلی میں اب ایک ہی اسطان رہ گیا ہے جہاں سرکار کے خلاف آپ کوئی پردرشن کر سکتے ہیں یا گیاپن دے سکتے ہیں تو یہ اندھے لوگوں کے سنگٹھن نے گیاپن دینے کے لیے تائے کیا جنتر منتر پر اکٹھے ہوئے پولیس والوں نے ان سب کو لاتھیوں سے پیٹا سب کو پیٹا اور وہ دیکھا ہم نے ٹی وی پر پولیس والوں کی لاتھیاں چلتے ہوئے دیکھا ہم نے ٹی وی پر اب جن کی آنکھیں تھی وہ تو بھاگ لیے ادھر ادھر جو اندھے تھے وہ بھاگیں کدھر اتنا خطرناک درشت تھا کہ وہ بیچارے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو ٹٹول کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس کی لاتھیاں ان کے اوپر برس رہی ہیں کسی کے سر سے کھون نکل رہا ہے کسی کے کان سے کسی کے پیروں سے بربرطہ پوروک لاتھی چارج کے اس دن میں نے اپنے آپ سے ایک پرشن پوچھا کیا بھارت آزاد ہو گیا ہے کیا یہ دیش سوتنتر ہو گیا ہے کیا اس دیش میں کوئی سوراج جا گیا ہے اس دیش کا عام ناغرک انگریجوں کے زمانے میں جس طرح سے پٹا کرتا تھا آج بھی پیسے ہی پٹ رہا ہے کھاں انتر ہے اس دیش کی انگریجی بیوستہ میں اور آج کی بیوستہ میں ایک اور ادھارن دیتا ہوں ہمارے دیش میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پولیوں کے شکار ہیں جن کے پاؤں کام نہیں کرتے ان کا ایک سنگٹھن ہے اکھل بھارتیہ بکلانگ پریشت کر کے ان کا ایک سمیلن ہوا ایسی طرح سے اور ان کی طرف سے کوئی گیاپن سرکار کو دینے کی بات تھی تو وہ اپنی جو ٹرائی سائیکل ہے اس کو چلا کے جاتے ہیں کیونکہ ان کے تو پاؤں کام نہیں کرتے ان کا ایک ایسا ہی کارکرم تھا پولیس نے اس پر بھی لاتھی چارج کیا سائیکلیں توڑ دیں ان کی صرف اوڑ دیئے ان کی اور پھر اس دن من کو یہی پرشن آیا کہ بھارت سوتنتر ہوا ہے کیا بھارت آزاد ہوا ہے کیا اور ایک ادھارن دیتا ہوں ہمارے دیش میں راجستان نام کا ایک راجے ہے وہاں ابھی تھوڑے دن پہلے ایک بہت بڑی درگھٹنا ہوئی راجستان کی ایک تتکالین سرکار نے ایک فیصلہ کیا کہ گاؤں گاؤں شراب کی دکانیں کھولی جائیں گاؤں گاؤں تو جن گاؤں میں پہلے سے شراب کی دکانیں ہیں ان کے علاوہ جہاں نہیں ہیں وہاں شراب کی نئی دکانیں کھولی جائیں تو گاؤں کے کسانوں نے اکٹھے ہو کر اس کا ویروت کیا اور کسانوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم کو شراب نہیں چاہیے ہم کو پینے کا پانی چاہیے ہم کو شراب نہیں چاہیے ہمارے کھیتوں کو پانی چاہیے آپ جانتے ہیں راجستان ایک ایسا راج ہے جہاں پانی سب سے کم ہے تو کھیتوں کو پانی ملے پینے کا پانی ملے وہ ہمیں چاہیے ہمیں شراب نہیں چاہیے اس کے لیے کسانوں نے ایک بڑا پردرشن کیا پولیس نے اس کے اوپر گولیاں چلائیں اور سترے کسان اسی کھن مار دیئے انہوں نے اس دن میں نے اپنے آپ سے پوچھا کیا دیش آزاد ہو گیا ہے کسانوں کو اتنا بھی حق نہیں ہے اس دیش میں کہ وہ اپنے کھیت کے لیے پانی کی مانگ کریں کسانوں کو اتنا بھی ادھکار نہیں ہے اس دیش میں کہ وہ اپنے پینے کی پانی کی مانگ کریں کیا کسانوں کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ سرکار کو کہیں کہ ہمیں شراب نہیں چاہیے ہمیں پینے کا پانی چاہیے اور پولیس ہماری اتنی اتیاچاری کہ ان کے اوپر گولیاں چلائے اور سترے لوگوں کو مر جانا پڑے اس میں اور ایک ادھارن دیتا ہو ہمارے دیش میں بنگال نام کا ایک راجہ ہے وہاں پر سنگور نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں سنگور کے کسانوں کی جمینیں جبرجستی چھینی گئیں اور ان جمینوں کو بچانے کے لیے کسانوں نے ایک سنگھرش سمیتی بنائی اور اس سنگھرش سمیتی کی طرف سے ایک آندولن شروع ہوا پولیس نے اس آندولن کو کرنے والوں کے اوپر بار بار گولیاں چلائی ہیں اور ان میں چوبیس لوگ ابھی تک مار ڈالے ہیں اور کھالی گولیاں نہیں چلائی ہیں پولیس کے جوانوں کا اتنا زیادہ بہشی پناہ ہم نے دیکھا کیونکہ میں تو سنگور جا کے آیا کہ انہوں نے آندولن کرنے والوں کے پریوار کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر دیا ان کے ساتھ بلاتکار کیا ان کا منوبل توڑنے کے لیے اور ہم جب اس معاملے کو لے کر ہیومن رائٹس کمیشن میں گئے تو ہیومن رائٹس کمیشن والے حیران ہو گئے یہ سن کر کہ بھارت کی پولیس آزادی کے 62 سال کے بعد بھی وہی کرتی ہے جو انگریجوں کے زمانے میں کرتی تھی سنگور جیسا ہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے نندیگرام وہ بھی بنگال میں ہے اور وہاں بھی یہی ہوا نندیگرام کے کسانوں کی جمینیں چھینی گئی جبرجستی وہ بیچنا نہیں چاہتے پھر بھی چھینی گئی اور ان سبھی کسانوں کو لاتھیوں سے مار کر گولیوں سے گھائل کر کے جبرجستی جمینیں لینے کا کام سرکاریں کرتی رہی پولیس ان میں ان کا سہیوک کرتی رہی اور یہ تو کچھ گھٹنا ہے میں نے ایسی بتائی ہے جو آپ سب لوگ پہلے سے جانتے ہیں سنی ہیں پڑھی ہیں ایسی گھٹنا ہے اس دیش میں ہر دن گھٹت ہوتی ہے جب پولیس کی اتیاجار کی کہانی سن کر پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس دیش کے لوگوں کے اور پھر اپنے آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آزاد دیش کے ناگریق ہیں جن کے اوپر ہی اتیاجار ہو رہا ہے اور کیا یہ آزاد دیش بھارت کی پولیس ہے جو انگریجوں جیسا اتیاجار اس دیش کے لوگوں پر کر رہے ہیں